اچھا ویس بھئی یہ ایک بہن ہے فاطمہ ان کا سوال ہے کہ ڈالر کے کام یا زیادہ ہونے کا جو ہے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیمانڈ انڈ سپلائی پر امپورٹ ایکسپورٹ پر تو اس کی وجہ سے ڈالر اوپر بھی جاتا ہے یا نیچے بھی جاتا ہے تو یہ تو حکومتوں پر منصر ہوتا ہے تو آپ اسے دجال کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی بیچے کیا اللہ جی کہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دجال کی وجہ سے یعنی دجالیت کی وجہ سے ڈالر کامیہ زیادہ ہوتا ہے دیکھیں فاطمہ بہن انٹرسٹنگ پرسپیکٹف دیکھیں میں سسٹم کی بات کرتا ہوں کہ جو سسٹم ہے نا وہ کریئٹ ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کے اندر آپ ازادی سے نہ رہ سکیں آپ کے پیسے آپ کے نہیں ہیں جو آپ پیسے کما کر لاتے ہیں وہ بھی آپ کے نہیں ہیں پہلے تو آپ کو یہ فیکٹ ماننا پڑے گا نا کہ آپ کے پیسے اگر آپ کے پاس پانچ ہزار روپے ہیں آپ کی جیب میں اور پیچھے سے ڈالر کا ریٹ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے یا سونے کا ہی دیکھنے سستہ یا مہنگا ہو جاتا ہے تو آپ کے پانچ ہزار تو پانچ ہزار نا رہے وہ چار ہزار رہے گے پنتالیس سو رہے گے تو پہلے تو آپ یہ فیکٹ مانیں کہ آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں وہ بھی آپ کے نہیں ہیں وہ پیچھے سے کوئی نوب ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور پھر آپ کی جیب میں پڑے ہوئے پیسے کم ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ نکل کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اتنے ہی پڑے ہوئے ہیں یہ کیا ہے یہ ایسا اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ ایسا میجیکل سا سسٹم ہے کہ چیز رہتی بھی آپ کے پاس ہے لیکن نہیں رہتی ہے آپ کے پاس تو اب یہ حکومتوں پر مناصر کہہ لیں آپ چلیں یوں کہہ لیں حکومتوں میں مناصر ہوتا ہے حکومت کی پالوسیز کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہوگا لیکن اس سے زیادہ یہ انٹرنیشنل جو لوبیز ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آئی ایم ایف کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جو انٹرنیشنل فیڈرل ریزرور بینک ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو یہ سارا سسٹم ہی کنٹرولڈ ہے یہ فری ٹریڈ نہیں ہے جو آئی ایم ایف ہے وہ یا ورلڈ بینک ہے وہ دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور ملکوں کو اپنی پالیسیز کے ذریعے سے کرزے کے اندر ڈبو رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر پیسے انجیکٹ کر کے یا نکال کے وہ ان کی اکانومی کو تو بلکل ایسے جیسے آپ نوب سے اپنے فین کو ڈیمر سے تیز یا کم کرتے ہیں بلکل ایسے کر رہے ہوتے ہیں یہ بلکل کنٹرولڈ ہے فریڈم تب ہوگی کہ آپ کا پیسہ آپ کے پاس ہو آپ کی جیب میں اگر پانچ ہزار روپے ہیں تو کسی کے اختیار میں نہ ہو کے وہ پیچھے سے کم یا زیادہ کر سکے یعنی کہ پانچ ہزار کے مقابلے میں آپ کی جیب میں سونا ہو پانچ ہزار روپے کا تو اب وہ پیچھے سے نوب کو جو مرضی کرتے رہیں تو اب وہ آپ کی جو کرنسی ہے جو سونا ہے وہ اس کو کم زیادہ نہیں کر سکتے اگر وہ اس کو چینج کریں گے نوب کو تو ایون سونا مہنگا ہو جائے گا تو آپ کا الٹا فائدہ ہو جائے گا اب آپ کو زیادہ چیزیں ملیں گی اس سونے کے گینس میں تو اس سسٹم کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت این ممکن ہے کہ یہ دجال کا سیکنڈ ڈے ہو بکوز یہ بہت کنٹرول بائی مافیا انٹرنیشنل مافیا اور عام لوگوں کو اس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے ان سے اپنی پوجہ کروائی جا رہی ہے جو دجال کی کرکٹرسٹکس ہیں واللہ ہوا علم بیس سواب موسیقی